السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو تھیل کی فصل میں آج کل جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے اس کا قد زیادہ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں اور بارشوں میں جو ہے اس کو پانی ضرورت سے زیادہ مل جاتا ہے تو یہ قد کر جاتا ہے اور پھل کم اٹھاتا ہے جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ قد کی طرف زیادہ جا رہا ہے اور پھل اس کا دور دور جو ہے وہ لگ رہا ہے یا بہت کم لگ رہا ہے اب اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے اسی پہ ہم آج باتشیت کرنے جا رہے ہیں آج کل جو ہے یہ اب تل جو ہے صرف ان کو کاشت کیا گیا تھا وطر پہ اور وطر پہ کاشت کرنے کے بعد اس میں کوئی پانی نہیں لگایا گیا اور یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں اور بارشوں میں تل جو ہے وہ گروت کی طرف جا رہے ہیں اب اس زمین میں اگر بارش بلکل نہ ہو تو یہ پانچ پانی تل لیتے ہیں جو جس زمین میں یہ بغیر پانی کے اتنے بڑے ہوئے کھڑیں اب میں نے ان کو آج دیکھا اس کی اوپر جو بہترین ریمیڈی ہو سکتی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے فائٹو چیک کو سپری کرنا ہے فائٹو چیک ایک ہارمون ہے اور وہ ہارمون اس کی گروتھ جو اوپر کی طرف جا رہی ہے اس کو روکے گا اور فلاورنگ کی طرف لے کے آئے گا اس کا سپری جو ہے ریکمنڈڈ کیا ہے جو پہلی دفعہ آپ تیس سے چالیس عمل کریں پھر جو ہے پانی سے سات دن کے وقفے کے بعد آپ اس کو پچاس سے ساٹھ عمل پر لے جائیں ضرورت پڑھنے پر فصل کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلے کرنے ہیں فصل کو دیکھے بغیر فیصلہ نہیں کرنا اور دوسرا یہاں پر آپ نے کیڑوں پر نظر رکھنی ہے خاص طور پر رس چوسنے والے کیڑے اس سٹیج پر حملہ آور ہوتے ہیں سفید مکھی ہے ہاپرز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ مناسب انسیکٹی سائیڈ اس میں شامل کریں تو چاہیں تو اس سٹیج پر آپ اس میں پوٹاش بھی شامل کر سکتے ہیں تو آنے والے دنوں میں ایک دو دنوں میں میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس پر آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتاؤں گا کہ فائٹو چیک اور جو چیزیں ہیں وہ میں خود اپنے اس کھیت پر سپریے کر رہا ہوں گا بلکہ میں آج ہی اس کو ارینج کرتا ہوں میں نے منگوائے ہیں اور جیسی میرے پاس پہنچتی ہیں یہ چیزیں میں ان کو سپریے کر دوں گا اور ہفیلی یہ آج چیزیں پہنچ جائیں گی تصویریں جو ہے وہ میں آپ کو سکرین پہ شیئر کر رہا ہوں اور فائٹو چیک جو ہے وہ عام طور پر مارکیٹ میں کیونکہ یہ ہارمونز ہیں عام پیسچسر ڈیلرز کے پاس نہیں ہوتے تو نمبر میں سکرین پہ شیئر کر رہا ہوں آپ وہاں سے بھی منگوائے سکتے ہیں یا آپ کے لوکل مارکیٹ میں یہ ہارمونز موجود ہے ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ اس کو کس طرح سے حل کرتے ہیں تاکہ ایک سیکھنے سکھانے کا عامل رہے اور ہم بہتر سے بہترین پیداوار کی طرف جا سکیں تو ہمیں یاد رکھئے گا اور عشر کی نیت سے چلیے اور اپنی فصل میں پیداوار کے بعد عشر بھی ادا کیجئے اللہ حافظ